بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈلائنز وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت آلہ سطحی اجلاس کرونا وائرس کے تناظر میں کوئچا کے اسپتالوں میں فراہم کی گئی سہولیات اور اسپتالوں کی ضروریات کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی محمد قاسم خان سوری نے ریڈیو پاکستان کوئچا کا دورہ کیا وفاقی حکومت کے ہدایات پر ریل گاریوں میں بنے چودہ قرنٹائن کوچز پر مشتمل پہلا ٹرین چرمن پہنچ گیا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے یوٹرلی سٹورز کا افتتح کیا حکومت بلوچستان نے صوبے میں جاری لوگٹاؤن میں پانچ مئی تک توسی کر دی ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان حافظ باسک کے نوٹفیکیشن کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر حکومت بلوچستان نے جاری لوگٹاؤن میں پندرہ دن تک توسی کا فیصلہ کیا ہے کیپٹل سٹی پولیس کوئٹا نے لوگٹاؤن کی خلاف ورزی پر کی گئی کاروائی کی دس روزہ ریپورٹ جاری کر دی ہیڈلینز آپ نے جانی اب فبریں تفصیل کے ساتھ فاطمہ جناہ چیسٹ اینڈ جارنل ہسپتال کے آکسیجن پلانٹ کی اپگریڈیشن کے منظوری شیخ سید ہسپتال سیول ہسپتال اور بی ایم سی ہسپتال کے آکسیجن پلانٹس کو بھی بھرپور طور پر فعل رکھنے کی ہدایت فاطمہ جناہ ہسپتال میں آئی سی او بیٹس کی تعداد میں اضافہ فوری اقدامات اور مطلوبہ فنز کے اجراء کی منظوری کرونا وائرس ٹیسٹ کے لیے ایک مزید پی سی آر مشین اور ٹیسٹنگ کٹ کوئیٹا پہنچنے سے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اسلامباد سے لیبارٹری تربیت مکمل کر کے واپس پہنچنے والے تیکنیشنز کو فاطمہ جناہ ہسپتال کی لیبارٹری میں تائنات کر دیا گیا ہے کوئیٹا میں پانچ ہزار رینڈم ٹیسٹنگ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے دو دن کے اندر آغاز کیا جائے گا اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ محکمہ حصیت کو کرونا ایمرجنسی کے تحت ملنے والے بیس کروڑ روپے سے طبیعی آلات کی خریداری کی گئی ہے بی جی ایم اے کے تحت طبیعی سامان کی اسی فیصد خریداری مکمل کر لی گئی ہے گندم کے دستیاب سٹاک سے فلور ملو کو کل سے گندم کے پراہمی شروع کر دی جائے گی نئی فصل سے دس لاکھ بوری گندم کے خرید کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کرونا وائرس سے صحت کی انتظامات اور اسپتالوں کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں ایسا کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا جس سے خرابی کی ذمہ داری جواب دے ہو سکے کوئٹا کے تین اسپتالوں کی آکسیجن پلانس کے لیے ماضی میں پانسو ملین روپے جاری ہوئے ہیں عوام کا پیسہ ضائع کرنے والوں کو جواب دینا ہوگا فائر فائٹنگ کی بجائے مستقل بنیادوں پر پالیسیوں کی ضرورت ہے چیلنجز سے نبتنے کے لیے پیشگی تیاریوں کا رجحان پیدا کرنا ہوگا کرونا وائرس کا ایمرجنسی فیز گزر گیا اب موجودہ صورتحال کے مطابق بروقت فیصلوں کی اہمیت ہے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی محمد قاسم خان سوری نے ریڈیو پاکستان کوئٹا کا بارہ کیا اور ریڈیو پاکستان کے ایف ایم ون زیرو ون سٹوڈیو سے ایف ایم ون زیرو ون اور اے ایم سے براہ راست کرونا کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی ان کے ان صبحوں تک پہنچایا گیا اور کوئٹا میں بھی جو ہمارے ظاہرین جو آئے تھے جو ایران سے آئے تھے تو ان کو کروانٹین سینٹر میں رکھا گیا اور سب بڑے ہسپتالوں میں کروانٹین سینٹر ہم نے بنائے ہیں آپ نے دیکھا کہ شیخ زاہد کے اندر جو ہمارے جو جن کے مضبط کروانا وائرس کے ٹیسٹ آئے ان کو انہوں نے وہاں پہ کروانٹین رکھا اور الحمدللہ سو کے قریب وہ پیشنٹ جو جن کا مضبط آیا تھا کروانا وائرس کا ٹیسٹ وہ واپس جو ہے وہ صحیح ہو چکے ہیں سیدھی آپ ہو چکے ہیں کروانا وائرس کی وجہ سے جانبک ہوئے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ان میں سے بھی اکثر وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے یا تو کینسر جیسی موزی بیماری میں تھے یا ان کو شگر تھا پرونٹین سینٹر پورے پاکستان میں بنائے گئے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کو اگر خدا نہ خاص تھا ان کا ان میں بیماری آئی ان کو جو ہے وہ الہدہ رکھا جا سکتے ہیں وائرس میں پاکستانی تھے وہ بھی ابھی ان کو بھی پاکستان واپس ہم لے کے آ رہے ہیں تو پوری کوشش ہو رہی ہے اسٹم حکومت کی آپ نے دیکھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود دورہ کیا کوئٹا کا اور بی ایم سی میں جو کرنٹین سینٹر بنایا تھا اس کا وزٹ کیا کہ خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا اگر یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے تو وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوں گے تو ان کو بنیادی سہولیات دی جا سکیں اسکائنا کا وہاں جو صوبہ تھا وہاں پہ جس طرح حکومت نے ایکشنز لیے عمل درامت کیا اور کس طرح وہاں کے ڈاکٹروں نے نرسز نے پیرا میڈیکل سٹاف نے فرنٹ لائن پر جا کر مقابلہ کیا اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور انسانیت کی خدمت کی اور وہاں پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ کامیاب ہوئے وہ لوگ ڈاؤن کر کے لوگوں کو گھروں میں محدود رکھے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسا ملک جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ہر اپنی پروگرام میں جہاں پہ بھی پریس کانفرنس میں کہ چائنا وائرس چائنا وائرس لیکن دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں ہے یہ جتنے بڑے موبالے کہیں چھوٹے یہ اللہ کی قدرت کے سامنے صد بے بس ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے مطابق تیس ٹرینے چمن اور رفتان بارڈر کے لیے روانہ کیے گئے تھے ذرائع کے مطابق تین مزید ٹرینے چمن پہنچنے والی ہے جن میں ٹوٹل پینتیس کوچز میں یہاں پاک افغان بارڈر کھولنے کے بعد جو پاکستان افغان علاقے میں فسے ہیں ان کو یہاں لانے کے بعد ان مخصوص بوگیوں میں کرمتینہ کیا جائے گا جبٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے امداد چوہ کولٹا میں نئے قائم ہونے والے یوٹلٹی سٹور کا افتتا کیا اس موقع پر جبٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدمات کر رہی ہے اور اپنے حلقے انتخابات میں ایک اور یوٹلٹی سٹور کا افتتا کر کے حلقے کے عوام کا ایک درینہ مطالبہ پورا کیا جبٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ حکومت صوبے میں یوٹلٹی سٹور کا دائرہ کار کو مزید وسط دے جس سے نہ صرف عوام کو ارضہ نرخوں پر میاری اشیاء کے پراہمی ان کے دہلیز پر پراہم ہو سکے گی بلکہ اس سے نوجوانوں میں روزگار کے نئے مواقع کی پراہمی بھی ممکن ہو سکے گی جبکہ موجودہ حکومت نے کوئٹا میں موبائل یوٹلٹی سٹور کا پہلے فیز کا آغاز گزشتہ دنوں بھی کر دیا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہر صورت حکومت کی جائم سے کیے گئے اقدامات اور طبی ماہرین کے بتائے ہوئے اصولوں پر ضرور عمل کریں تاکہ اس محلق کرونا وائرس کو شکست دی جا سکے حکومت بلوچستان نے صوبے میں جاری لوگ چاؤن میں پانچ مئی تک توسی کر دی ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹی داخلہ بلوچستان حافظ باسف کے نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر حکومت بلوچستان میں جاری لوگ چاؤن میں پندرہ دن تک توسی کا فیصلہ کیا ہے جس میں انٹر سٹی، انٹر ڈسٹرکٹ اور انٹر پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہے گی علاوہ ہر قسم کے اجتماعات پر پبندی برقرار رہے گی جبکہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر مہ سوائے لازمی سرویسز کے جو ایس ان جی ڈی نے پہلے سے نوٹیفائی کی ہے بند رہیں گے اور حکومت بلوچستان نے پہلے ہی سے صوبے کے تمام تعلیمی اداروں کو 31 مئی تک بند رکھنے کے احکمات جاری کر دیئے ہیں صوبے میں جاری لاکٹاؤن میں یوٹلٹی سرویسز پراہم کرنے والے قانون نافذ کرنے والے ادارے مہمائی صحت میڈیا کے علاوہ دیگر لازمی سرویسز والے ادارے اس سے مستعفی ہوں گے جبکہ میڈیکل سٹورز، بینک، پیٹرول پمپس کھانے پینے کے ہوتل کو صرف ٹری کپے کی اجازت کے علاوہ پرندوں اور جانوروں کی دکانیں اور کنسٹرکشن سے بابستہ شعبے کی سنت کی دکانیں بھی مقصوص ایس او پیز کے تحت کھلی رہیں گی لوگ ڈاؤن کے دوران دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 146 افراد کو گرفتار کیا گیا ایس ایس پی آپریشن کوئٹہ تارک الہی مستوئی نے کہا کہ پولیس کاروائی میں 1265 گاڑیوں سے کالے شیشے ہٹائے گئے 852 گاڑیوں سے غیر قانونی نمبر پلیٹس اتار کر گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی زیر دفعہ 550 کے تحت پانچ مشتبہ گاڑیاں تحویل میں لی گئیں جبکہ موٹر سائیکل موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت ایک کیس درج ہوا 961 مشتبہ افراد سے پوچھ گوچھ کی گئی پوچھ گوچھ کر کے موقع پر جانے کی اجازت دی گئی مختلف مقامات پر 1668 گاڑیاں اور 1540 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ مراجمالی غلام حسین بھنگر کا احساس پروگرام ہائی سکول سینٹر کا اچانک دورہ دی ایس پی گلاب خان شیخ سٹی ایس پی سٹی ایسے چو سکندر سعید عمرانی بھی ہمراکھے اسسٹنٹ کمیشنر غلام حسین بھنگر نے سکیورٹری سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا اور مستحقین سے درپیش مشکلات دشواریوں اور کٹوٹی کے حوالے سے بھی بات چیت کی انہوں نے کہا کہ امانت میں خیانت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے شکایت پر کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی تحصیل دار محمد قائم خان بنگلزائی کی نگرانی میں مستحقین کا رکوم کا حصول کا سلسلہ احسن طریقے سے جاری ہے عزیز اللہ سوسولی مشرک نیوز نصیر آباد نصیر آباد کے معروف چھیکے دار چٹھا خان رڈ نے کہا ہے کہ ایرگیشن ایکسین نصیر آباد نے دو ہزار سترہ میں ایم پی اے میر عبد الماجد عبرو کے پن سے وچر کورسز تہمینہ تین کروڑ کا ورک وارڈر جاری کیا تھا افسران کے احکامات پر مقررہ وقت سے پہلے مزید لیبر لگا کر پچاس فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے مگر اب تک محکمہ ایرگیشن نصیر آباد نے کچھ بھی ادائیگی نہیں کی ہے بلکہ الچا محکمہ ایرگیشن نصیر آباد نے جاری کام کے فنس کو سلندر کیا ہے جس کی وجہ سے بلڈنگ میٹیریل والوں اور مزدوروں کا مرکوز ہو چکا ہے دفتر کے چکر کارچ کر تھک چکا ہوں تک چکا ہوں عدالت میں بھی درخواستی گرمیوں کے چھٹیوں اور کرونا وائرس کے باعث اب تک شنوائی نہیں ہو پائی وزیرعالہ بلوچستان چیف سیکریٹری بلوچستان صوبائی وزیر ایرگیشن اور سیکریٹری ایرگیشن سے اپیل ہے کہ دوبارہ فنس ریلیف کر کے ادائی کی کی جائے تاکہ میں بلڈنگ میٹیریل اور مزدوروں کی ادائی کی کر کے مرکوز ہونے سے بچ جاؤں عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکہدی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہے ہی مشرک نیوز